پریانکا گاندی اور راہل گاندی آج دلی میں جوائنٹ ریلی کر رہے ہیں لیکن دلی کے ویدھان صاحبہ چناؤں کو بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے پورے کومنل انوارمنٹ میں پیک کرنے کی کوشش کی ہے اس پر ہم ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں کانگریس پارٹی کے ورس اور قداور نتا سندیب دکشت جی سندیب جی مودی جی کہتے ہیں کہ شاہین باق کا جو دھرنا ہے یہ سیوگنی ایک پریوگ ہے وہیں آنند کمار ہگڑے گاندی جی کے آزادی کے اندولن کو ایک ڈراما بتاتے ہیں اس سے پہلے بھی آنوراک تھاکور اور پرویش ورمنہ جو بیان دی ہو سب اس سے واقف ہیں تو آپ اس اوورال اس سٹیٹیجی کو بھارتی جنتہ پارٹی کے کس طرح سے دیکھیں پہلی چیز تو میں ہگڑے کے کومنٹ پہ آتا ہوں بہت نندنی ہے لیکن ان کا کہنا صحیح ہے کیونکہ ان کے لیے آزادی ہی ڈراما ہے انہیں آزادی نہیں چاہیتی یہ تو سرکار کے برٹیس سرکار کے پچھلگگو تھے سنگ ہو یا ان کی باقی سنگھٹھان ہو تو یہ تو انگریزوں کے چمچے تھے ان کے ایجنٹ تھے تو ان کو تو لگتا ہی ہے کہ یہ ڈراما ہے تو اتنا بڑا آندولن جو شانتی سے اور ہر ورگ کو ہر سمودائی کو لے کر آگے بڑھا جس میں کروڑوں لوگ سڑک پر آگئے اپنا سب کو نیوچھاور کر کے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ہگڑے جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ تو کولابریشن کے لوگ ہیں نا ادھر سے کچھ کر لو ادھر سے کچھ کھینچلو تو ان کو ڈراما ہی لگے گا یہ ان کی حتاشہ دکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیونکہ کوئی اور مددہ ان کو نہیں مل رہا اس لئے دلی میں سامپردائی کرنے کی کوشش کرو لیکن میں اس کے ساتھ پتاتا ہوں اس کا ایک دوسرا پہلو اربیند کیجریوال بھی ہے ایک تو کسی بھی آندولن میں کہیں کھڑے نہیں ہوئے کبھی پتا نہیں چل رہا یہ سی اے کے خلاف ہیں یا ساتھ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ صاحب نہ پترم نہ پتری دونوں ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ اربیند کیجریوال کیبل ووٹ کی راجنیتی کرتے ہیں سدھانتوں کی راجنیتی نہیں کرتے ہیں یہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹتے ہیں اور ایک طریقے سے دونوں نے دلی کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے دلی کے سامنے جیسے دیش کے سامنے ہیں اگر صحیح میں سامپردائی ایک سوہر ہم چاہتے ہیں برابری چاہتے ہیں سمتہ چاہتے ہیں ایکتہ چاہتے ہیں ہر ویکتی کو منشیو مانوتا کی طرح دیکھنی کی بات کرتے ہیں سمدھان کو سربوپری مانتے ہیں تو دیش کے لیے اور دلی کے لیے میرے خیال سے سب سے ضروری ہے کہ کانگریس کی سرکاریں آئیں مضبوط آئیں ستھاپت ہوں آپ نے دیکھا ہوگا اس پورے چناؤں میں کہیں نہ کہیں مددوں کی بات ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے کہیں شاہین باغ نظر آتا ہے کبھی ناغرکتہ سنشدن ویدھیک پر بات ہوتی ہے اور کوئی کسی کو آتنگبادی کہتا ہے کوئی اس کا جواب دیتا ہے چناؤ آئیوک پوری طرح خاموش ہے چناؤ آئیوک پہ تو کبھی آپ کو امید کرنی بھی نہیں چاہیے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ایجنٹ بن کے کام کر رہا آج ہی نہیں ہر چناؤں میں آپ دیکھ لی مددوں کی باتوں میں مددیں ہیں کیا بی جے پی کے پاس کیا مددہ ہے کیجریوال کے پاس جھوٹ بولنے کے سوائے کیا مددہ ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو ستر پرامیس تھے اس میں ساتھ بھی پورے نہیں ہوئے تو جو پارٹی یہ حالت میں رہتی ہے اور کیول ایک چیزوں کو فری کر کے فری فنڈ کر کے ایک جیب سے پیسہ نکال کے دوسری جیب میں ڈالنے کے علاوہ جس کے پاس وکاس کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کیول کانگریس کی کی وہ سارے کام پر اٹھلا رہی ہے تو وہ دو پارٹیاں تو چاہیں گے کہ مددہ بھی ہن چناؤ رہے دلی کے مددے سب کو معلوم ہے میں آشاء کروں گا کہ راہول جی پریانکا جی جو سنہرا کام دلی میں کانگریس سرکار کے انترگت ہوا شیلہ جی کے سمیں ہوا اس کو دھرائیں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ جن چیزوں میں برطمان سرکار نے راحت دی صرف سبسیڈی دے کر ملو کوئی ویسے تو رہات نہیں ملی دلی کو ان کو زاری رکھتے ہوئے کیسا ہم اور بھی بہتر لوگوں کے لئے سبدھائیں پردان کریں گے جو ہماری منفیسٹوں میں ہے ایک بہتر دلی کا بھوش جو کانگریس بنائے گی اس کی بات دھرائیں گے ہمارے نیتا آج یہ تھے سندیب دکشید جی جن کا یہ کہنا تھا کہ مددوں کی بات نہ تو آپ پارٹی کرنا چاہتی نہ ہی بھارتی جنتا پارٹی کیونکہ ان کے پاس مددوں کی بات کا نکلی ہے کچھ نہیں ہے کیمرمن منمیت کے ساتھ بلال سبزواری سوراج ایکسپریس دلی